ہلو بھائی لوگ یا کیسے آپ سب لوگ سب دب سب کا آپ کا پھر سے آپ کے اور ہمارے ایک اور نیو ایکسپلینیشن چینل اٹاکو فلکس پر دو دوستو ڈاکٹر ڈیویل اپیسوڈ ٹونٹی ٹو کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے پتا سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ فاظر آپ پلیز اسے ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے وہ ابھی بھی زندہ ہے وہ آپ کا خون ہے وہ میرا خون ہے پلیز آپ کو اسے ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا اور یہ جو معاشی ہوتے ہیں یہ ہے ہمارے وولٹن صاحب کے فادر پھر ایک بڑا آدمی کا ہمیں دکھا جاتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں ہوتی یہ ہوتے ہیں ہمارے وولٹن صاحب کے گرہمپا یعنی دادا جی وہ کہتے ہیں کہ نی نی میں اس جیسے بچے کو اس جیسے آدمی کو کبھی بھی اپنے پریواہ میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا وہ تو ہمارے پریواہ کے پر ایک کلنک ہے کلنک پھر وہ تبھی وولٹن کے فادر کہتے ہیں کہ کلنک نہیں کوئی کلنک نہیں ہے وہ میرا خون ہے ہاں بھلے ہی وہ میری بائیف کے پیٹ سے نہیں جلما ہو وہ کسی اور کسی پیٹ سے جلما ہو وہ میرا خون ہے وہ میرا بیٹا ہے بس آپ اسے ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے یہ میں نہیں جان پائے آپ تک پھر تبھی والٹن کے گرہمپا کہتے ہیں والٹن کے فادر سے کہ تم جاننا چاہتے ہو میں اسے کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہا کیونکہ وہ ایک بلے بوئی ہے وہ ایک گندہ لڑکا ہے وہ جیسے لڑکے کو تو مر جانا چاہیے اس لئے میں اسے بابا اپنی فیملی میں ایکسپٹ نہیں کر رہا وہ ہماری فیملی کو پر کلنک ہے وہ سب لڑکیوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور پیسے کا استعمال کرتا ہے وہ صحیح استعمال کرنا نہیں جانتا پھر اگلے سر میں دکھا جاتا ہے کہ والٹن کے فادر اپنے کمرے میں بیٹھے ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں پھول آن نشے میں بیٹھوں بیوڑے کی طرح پھر ان کے پاس ان کی وائف آتی ہے یعنی والٹن کی stepmother وہ آتی ہے وہ کہتی ہے کیا ہوا کیا بڑے آدمی نے آپ کو پھر سے ریجٹ کر دیا ارے ارے آپ پھر ہر دن یہاں پہ دارو پیتے ہیں آپ کو تھوڑی شہرہ مانی چاہیے آپ میں جانتی ہوں آپ اپنے بیٹے کے لیے تھوڑے اداس ہیں میں بھی سمجھ سکتی ہوں وہ میرا بھی خون ہے والٹن کے stepmother کہتی ہے اپنے husband سے یعنی والٹن کے فادر سے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں تم اس وقت کیسا فیل کر رہے ہو یہ سیم فیلنگ میں بھی کر رہی ہوں میں نے بھی اپنا بیٹا خویا ہے والٹن میرا خون ہے پھلے ہی میں نے اسے جنب نہیں دیا اس چیز کا دکھ مجھے بھی ہے پھر والٹن کے فادر کہتی ہے کہ ٹھلیز مجھے محاف کرنا میں اس کا سارا بلیم میں تم پہ نہیں ڈال رہا کہ تم بچہ کیوں نہیں پیدا کر پائی پر وولٹن ہمارا خون ہے یہ بات تم بھی جانتی ہو میں بھی جانتی ہوں میں بھی جانتا ہوں اس لیے تم یہ بات سمجھ سکتی ہو ایک پتا کا دکھ اس لیے اس لیے میں تمہیں بلیم نہیں کر رہا پھر ابھی وولٹن کی موم کہتی ہے کہ ہاں یہ بات میں جانتی ہوں پر اس وقت سب سے بڑی مصیبت تو وہ ہمارے بیٹے کی کمپنی پہ آئی ہے وہ اس کی کمپنی بہت بڑی خطرے میں بہت سے لوگوں کی نظر اس کی کمپنی پہ ہے تم یہ بات جانتے ہو پھر ابھی وولٹن کے فادر کہتے ہیں کہ خطرہ کیسا خطرہ جو لوگ بھی میرے بیٹے کی کمپنی کو بری نظر ڈالیں گے میں انہیں وہیں جان سے مار ڈالوں گا مجھے سی میرے بیٹے کی خوشی دیکھنی ہے چاہے وہ کیسی بھی کیونہ ہو اس کے بعد اس کے فادر کہتے ہیں اس کے فادر اس کے بعد جو سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتے ہیں جس کے کان ایک گلاس سے نیچے جا کے ٹوٹ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو مار ڈالوں گا جو بھی میرے بیٹے کی کمپنی کے پر آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ابھی تو فیلال میری بیٹی یعنی میری سن ہلو ڈوٹر ہلو اس کا دھیان رکھ رہی ہے پھر تب ہی ہمیں جینگ کو دکھا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ چلو میٹن میں جانے کا ٹائم ہو گیا وہ اس کی سیکرٹری کہتی ہے میم پلیز مجھ جائیے پھر تب ہی اس کی سیکرٹری کہتی ہے میم پلیز آپ مجھ جائیے آپ اس کمپنی کے لئے اتنا کچھ کیوں کر رہی ہے یہ کمپنی اس ترکی لونڈے کی ہے جس کی ساتھ آپ کی شادی ہونے والی تھی یعنی ہے میرے بوس والٹن کی آپ اتنا کچھ کیوں کر رہی ہیں اس کمپنی کے لئے پھر چینگ کہتی ہے کہ نہیں مجھے جانا ہی ہوگا اس کمپنی کی پوشی زمداری مجھ پہ ہے میری پیونسی نے اس کمپنی کی زمداری مجھ پہ چھوڑی ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں تم سب کا دھیان رکھوں اور اس کمپنی کو آگے بڑھا ہوں پھر چینگ کہتی ہے پہ لیکن تم سب کی زمداری مجھ پہ ہے اس لئے مجھے اس میٹنگ میں جانا ہوگا مجھے ان دونوں سے ملنا ہوگا ان دونوں گورنر سے ملنا ہوگا وہ جانے لگتی ہے اور پھر اس کی سیکرٹری اسے روکنے لگتی ہے وہ کہتی ہے میم پلیز میس چینگ پلیز رک جائیے پھر اس کی سیکرٹری اپنے مند میں سوچتی ہے کہ سر والٹن آپ کہاں ہیں آپ اس وقت کہاں ہیں مجھے تو جانتی ہے اور ہم اپنی میٹنگ کو شروع کر سکتے ہیں پھر گورنر نمبر ٹو مسٹر ونگ میس چینگ سے ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے آپ سے ملے کبھ انکر خوشی ہوئی ہاتھ میں لاتے ہیں پھر مسٹر ونگ میس چینگ سے ہاتھ میں لاتے ہیں کہتی ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ میسٹر ونگ ونگ آپ نے ہماری کمپنی کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کیلئے بہت شکریہ پھر مسٹر ونگ کہتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے ان کا ہاتھ بہت 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 تائٹ پکڑ رکھا ہے بڑا ہو گیا ہوں وہ خوشتہ اس لئے پلیز مجھے معاف کرنا یہ تھوڑے زلدے بازی میں ہو گیا وو اپنے ہاتھ کو چاٹنے لگتا ہے بہت اسلیلتا سے ہر باپرے بہت زیادہ گھنونا ہے مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا یہ چیز دیکھیں مس چینگ بہت زیادہ در جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ بندہ یہ بندہ بڑا عجیب ہے یہ بہت زیادہ اسلیل حرکتے کر رہا ہے پھر گورنر نمبر ون وہ کہتا ہے مجھ سے مس چینگ یہ جو میٹنگ ہونے والی ہے یہ بہت زیادہ سیکریٹ ہے اس لئے آپ کو اپنی سیکیٹری کو بہر بیجنا ہوگا یہ چیز سننے کے بعد مس چینگ کی سیکیٹری وہ بہت زیادہ ہیران ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ بندہ مجھے بہت زیادہ ہے اکرکار اس کا ارادہ کہیں کہیں یہ مس چینگ کے ساتھ نہیں نہیں مس چینگ تو بہت زیادہ ڈنجر میں ہے مجھے بچانا ہوگا مس چینگ کہتی ہے کہ نہیں مجھے معاف کرنا پر لیکن یہ کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے بنا میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو سننے بعد مس چینگ کہتی ہے کہ سیکیٹری تمہیں باہر جانا ہی ہوگا پلیس تمہیں جانا ہی ہوگا اور یہ سننے بعد سیکیٹری بہت زیادہ ہیران ہو جاتی ہے پھر وہ باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد ان دونوں کے شاتر دماغ میں بہت گندی کھیچڑی پکتی ہے وہ کہتے ہیں چلو ہمارے پلان آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں اب کچھ کرنا ہوگا گورنر زو اپنے ہاتھ میں ایک گلاس اٹھاتے ہیں ایک شیمپنگ کی اور پھر وہ کہتے ہیں یہ چام آپ کی کمپنی کے نام اور مس فینگ بھی پینے لگتی ہے وہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ سوادسٹ ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے پھر گورنر نمبر زو وہ کہتے ہیں کہ مس چینگ اگر آپ کو فیوچر میں اور بھی کسی چیز کی کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کہہ سکتی ہے ہم دونوں آپ کی پوری سچے دل سے آپ کی مدد کریں گے آپ ہم پر یقین کر سکتے ہیں پر مس چینگ کو کوئی سننے نہیں دیتا وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ پوشید ہے اسے نشے میں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا پر وہ اس ناٹک کر رہی ہوتی ہے پھر گورنر نمبر 2 مسٹر وینگ کہتے ہیں کہ دیکھیں مس چینگ یہ گلاس کھالی ہو چکی ہے یا آپ کی گلاس کھالی ہو چکی ہے میں ابھی یہ اسے بھر دیتا ہوں پھر انہیں ایک بھوسری گلاس دیتے ہیں مس پینگ کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لئے آپ دونوں کا میں کس مو سے شکریہ کہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا گورنر وینگ کہتے ہیں کہ اگر فیچر میں آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی پروبلم ہو تو پلیز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ ایک دوست دوست ہونے گناتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری سچے دل سے آپ کی مدد کریں گے پھر appe Indigenous کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ سچ میں بہت اچھے دل کے انسان ہیں بہت خوشش ہوں آپ دونوں سے ملکس پھر میں بناس اور بعلیق برگا جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں Renee سیکر یہ لیجے ایک ور نریفر کور رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ موجھے اثنی افرنا لیے وہ مش چینگ اپنے منز میں سوچتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ میاں defraаниll quay جاتا پہ پہ بھی پتہ نہیں میرا منہ اور کر رہا ہے ڈرنک کرنے کا پہ مجھے ابھی کچھ کرنا ہوگا پہ گورنر اوزو کہتے ہیں کی کیا ہوا مس چین آپ کو کوئی پروبلم ہے اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے تو آپ مجھے بتائیے میں آپ کی اس پروبلم کو سولف کرنے میں آپ کی مدد کروں گا مس چین کہتی ہے کہ نہیں نہیں بس میں ایک دم ٹھیک ہوں میں بس تھوڑا سا سر گھوم رہا ہے اتنی پینے کے بعد پلیز مجھے مجھے دو منٹ کہیں جانا ہوگا میں ایسا تھوڑی دیو باشروم جا کے آتی ہوں میں باشروم کے اندر کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ مس چین اس کی سیکٹری ہوتی ہے اس کی سیکٹری کہتی ہے مس چینگ وہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ ڈیل کینسل کر دی نیتی ہے سیکٹری کہتی ہے مس چینگ آپ کمپنی کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں یہ کمپنی اس بندے کی ہے جس نے آپ کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے پھر پھیر بھی آپ اس کمپنی کو بچانا چاہتی ہے ایسا کیوں آپ اس کمپنی کو کیوں بچانا چاہتی ہے مس چینگ اس کا کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ غصے میں جانے لگتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مس چینگ یہ آپ کی مرضی ہے آپ آپ کیا کرنا چاہے میں جا رہی ہوںچیں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے وہ سوچتی ہے کہ والٹن تم کہاں ہو تم کہاں چلے گئے میں تمہاری کمپنی کو اکیلے سمال لی ہوں جیسا تم نے کہا تھا پر تم کہاں چلے گئے تمہیں بینا میں کچھ نہیں کر پا رہی اس کے بعد مسٹرینگ واپس آ جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے معاف کرنا ملیں آپ لوگوں کو اتنا انتظار انتظار کر رہا پھر گورنر نمبر ٹو یعنی مسٹر وینگ کہتے ہیں کہ یہ لیجے مسٹرینگ یہ آپ کی لاسٹ ڈرنک ہے اس کے بعد ہم صدا کھانے کھائیں گے اس کے بعد ہم اور نہیں پییں گے چینگ کہتے ہیں کہ چاہیئے یہ لیجے ہرام ڈرنک ہے اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے پھر وہ ڈرنک کو پہنے لگتی ہے مس چینگ کہتے ہیں کہ چلو میں نے پی ڈیا چلو ہم لوگ کھانا سٹار کرتے ہیں پھر وہ کھانے کھانے لگتے ہیں پھر بھی محسوس میرے مسٹرینگ کو کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے وہ کہتی ہے میرا سر پتہ نہیں مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے میرے اندر بہت زیادہ جوش آ رہا ہے پتہ نہیں یہ میں نے کیا عبیلے دوبارہا ہے دینہ شپوزourdہ محنی �ick وبرلک ورم سمعت Brittán کہہاً میرا جوش آ رہا ہے اور مرے اندر اندر بہت زیادہ انرڈی پھلوٹ ہو رہی ہے اور اب مجھے بہت زیادہ جوش آ رہا ہے مجھے کرنے کا مندول مگر رہے پھر وہ دونوں اپنے مند وأناتے پھSec nos د أن جروح7 ہے ہمارا ہے سنار ان کا میں رuks بار میں ان کے شریر میں بہت زیادہ انرگی پلوٹ ہو رہی ہے یعنی ہم اچھے سے مجھا کر سکتے ہیں چین کہتی ہے کہ مجھے پلیز ماف کرنا مجھے صرف آفیس واشٹوم جانا ہوگا میرا سر بوزو سے دکھ رہا ہے پلیز ابھی میں واشٹوم جا کے آتی ہوں چین اپنے من میں کہتی ہے کہ ضرور ان دونوں نے اس درنگ میں کچھ ملے ہوگا میرا شریر بوزو سے دکھ رہا ہے میرا شریر میں بہت زیادہ انرگی پلوٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے چین کا بیلنس بگر جاتا ہے وہ نیچے گرنے والے ہوتی ہے بہت بڑے بڑے ہیں پھر تب یہ ایک ہاتھ آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ ہوتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب یعنی وولٹن وہ کہتے ہیں مجھے لگا نہیں تھا کہ میں تم سے اس پر کا میری ملاقات ہوگی تمہاری حالت تو خراب ہے پتہ نہیں کل لوگوں نے تمہاری حالت کی ہوگی پھر فکر مت کرو میں آج سکھا ہوں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے تو ملتے ہیں کسی اگر نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائی بائی